بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ایک فوتگی والے گھر جانا ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا بہت زیادہ رو رہا ہے معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ جو فوت ہوئی ہیں وہ رونے والے کی والدہ تھی میں حقہ بکہ ایک طرف کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ بھرپور جوانی کے وقت اتنا بے رحم دکھ اس نوجوان کو آدھا کر دیکھا مجھ سے اس کا رونہ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا اس کی چیخیں لگتا تھا قیامت لے آئیں گی وہ اپنے ماں باپ کا کلوتا بیٹا تھا اچانک ایک بھائی صاحب آگے آتے ہیں وہ اسے کھانے کا مینیو پوچھتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس حالت میں وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے اسے تو صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا بعد میں پتا چلا کہ وہ ان لوگوں کے کھانے کی بات کر رہے تھے جنہوں نے گھر افسوس کرنے آنا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے ان کے گھر کوئی شادی یا سالگیرہ کا فنکشن نہیں ہے بلک ایک لڑکے کی جنت اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے بجائے اس چیز کے کہ ہم اس گھر کا حسلہ بنیں اس گھر کے دکھ میں شریک ہو جائیں اُلٹا وہ لوگ ہماری گندی اور کبھی نہ مٹنے والی بھو کا بندوبست کرنے میں لگ گئے ہیں کیا ہم اس قدر بے حس اور گھٹیا قوم ہیں کہ میت والے گھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے اور پھر جنازے کے بعد ایک گناونا کھیل شروع ہوا ایک ایسا کھیل جسے دیکھ کے کسی غیرت مند کو موت آ جائے مگر ہمیں نہیں آتی وہی لڑکا جس کی دنیا لٹ گئی برباد ہو گئی ہاں ہاں وہی لڑکا روتی آنکھوں کے ساتھ ان بھوکی ننگی زندہ لاشوں جن کی اکلوں پہ ماتم کرنا چاہیے ان کو کھانا دے رہا ہے کیا ان کو شرم نہیں آتی کیوں یہ غیرت سے مر نہیں جاتے پھر میرے کانوں نے سنا کہ ایک آدمی نے اسی لڑکے کو آواز دے کے کہا کہ بھائی اس پلیٹ میں ایک لگ پیس ڈال کے لانا اوف میرے خدایا کون لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے ایسے لوگ دنیا میں ہی کیوں نہیں مر جاتے شرم نہیں آتی اسی سے لگ پیس مانگتے جس کی ماں مر گئی ہے بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ اس کے کندے پہ ہو اور حوصلہ دے رہا ہو تمہارا ہاتھ لگ پیس کو پڑھ رہا ہے کسی دانہ آدمی کا کول یاد آ گیا سب سے غلیز ترین کھانا وہ ہے جو ہم میت والے گھر سے کھاتے ہیں ہمیں ترس یا رحم نہیں آتا یہ دیکھے بھی کہ لوگ روتے ہو وہ کھانا بانڈ رہے ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میت والے گھر سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا ہمیں کسی نے کھانا نہیں پوچھا یہی گھٹیا لوگ کھا کھا کے پھر گندی ڈکاریں مارتے ہیں اور اسی میت والے گھر ہستے بھی ہیں تمیز تحزیب کی سبیتیں ان لوگوں نے پار کی ہوتی ہیں ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے انہیں مطلب ہے تو لیگ پیس سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے میت والے گھر کا حصلہ بنے ان کے غم میں شریک ہوں رونا نہیں آتا تو رونے والا مو بنا لیں اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی